ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں تھا جس میں سب ہی بہت خوشحالی سے اور خوشی سے رہتے تھے اس گاؤں میں بہت ہریالی تھی اور وہ بہت سندر گاؤں تھا اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے کیونکہ اس کی خوبصورتی سب سے الگ تھی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور اپنی خوشیاں بانٹ کے رہتے تھے وہیں پپو اور اس کا بابا راجو بھی رہتے تھے راجو کھیتی باری کرتا تھا اور پپو اس کا ساتھ دیتا تھا جب اس کو چھٹیاں ہوتی اچانک اس گاؤں کو ایسی نظر لگی کہ ایک دن ایک چڑیل وہاں آنے کی اب کیا تھا کہ رات کے ٹائم چڑیل کسی کو بھی بہا نہ نکلنے دیتی جو بھی بہا نہ نکلتا اس کو کیخوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کو اپنے پیچھے ایک سایا چلتا ہوا محسوس ہوتا ایک دن پپو بہا کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے سایا محسوس ہوا اور وہ دھوڑتا دھوڑتا اپنے بابا راجو کے پاس آیا راجو جو کے کھیتی باری میں کام کر رہا تھا اس سے آکے اس نے پوری بات بدائی جبکہ راجو نے اسے ڈانٹ کے کہا کتنی بار تو اس سے کہا ہے کہ اپنے کام کا آج پہ دھیان دیا کر اور اس طرح کی فضول باتوں میں نہ پڑھا کر اس طرح کی کہانیاں نہ سنا کر ہر وقت دادی سے ایسی کہانیاں سنتے اور پھر آل فول ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں جا آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سب بخواس ہے جا اپنے کام سے کام رکھ پپو وہاں سے اپنے گھر آتا ہے اور آکے اپنی ماں سے بات کرتا ہے ماں ماں آج جڑیل نے میرا پیچھا کیا میرے پیچھے ایک سایا لگا جبکہ بابا نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو فکر نہ کر میں بھائی سے بات کروں گا وہ میری بات ضرور مانیں گے اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں تجھے رات کو آئندہ کے بعد اکیلے نہیں جانا جبکہ اس کی ماں چھڑپ دیکھے کہتی ہے تو ہی ہے جو ہر وقت باہر پھٹا رہتے تجھے کتنی بات کا ہے کہ باہر نہ گیا کر اکیلہ رات کے ٹائم اور تیرا پاپا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اس کو تو جو بات کرو گی اس سے جھوٹ لگے گی ارے ارے لڑے نہیں آپس میں میں بھائی جن سے بات کروں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس مسئلہ کا تو کوئی حال نکالنا ہی ہوگا ورنہ گاؤں میں خوف پیدا ہو جائے گا یہ کہہ کہ ماما اپنے بھائی یعنی جی جا جی سے بات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے ارے بھائی جی آپ کو اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا ساتھ والے گاؤں میں بھی اسی طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اب یہاں پر بھی شروع ہو گیا ہے ہمیں اس مسئلہ کا کوئی حال نکالنا ہوگا ہیرہ مجھے تیرے اوپر یہ یقین نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ تو تو ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور شہر سے پڑھ کے آیا ہے لیکن تو بھی اسی طرح کے بچوں والے باتوں میں پڑھ گیا کچھ نہیں ہے یہ صرف ماں جی کی فضول کہانیوں کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں جیسی رات ہوتی چڑیل گنگنانا شروع کر دیتی اور جھولا جھولنا شروع کر دیتی اس کی آوازیں اور خوف تک چیخیں گاؤں کے بہت سے لوگوں نے سن لی تھی یہاں ایک دن راجو اپنا کام میں مصروف ہوتا ہے کہ راجو کے ساتھ بھی وہی گھٹنا ہوتی ہے راجو دوڑا دوڑا گھر آتا ہے اور گھر آتے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کی پتنی پانی لانے کو کہتی ہے ارے بھئی پپو کدھر ہو سنتے ہو ذرا پانی لاؤ تمہارے پپا بے ہوش ہو گئے ہیں پپو ہو سنتے ہو ذرا جیسے ہی ہوش آتا ہے تو اس کی پتنی جھگڑنے لگتی ہے آپ کو کتنی بار کہا تھا لیکن آپ تو سنتے ہی نہیں تھے آپ تو مانتے ہی نہیں تھے آپ کو تو کسی بات پر وشواز تھا ہی نہیں اب دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے گھون کی باقی کی عورتوں نے بھی مجھے یہی بات کی ہے کہتے ہیں کہ رات کو کوئی نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور جھولا جھولنے کی اور چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے اس پر راجو خاموش ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے بات پھیل جاتی ہے اور گھون کا سر پنچ ایک دن دوڑا دوڑا راجو کے پاس آتا ہے ارے راجو یہ کیسا حال بنا رکھا ہے تو نے کیا جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ سچ ہے اور تیری حالت دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے سچ ہی ہے گھون کے بچوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے رات کے ٹائے جی جی سرپن جی ساری بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہی تھا جس کو پہلے وشواز نہیں تھا لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے بہت خطرناک چڑیل ہے جو سایہ بن کے پیچھا کرتی ہے تو فکر مت کر میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کی چڑیلے نکالنے کا ماہر ہے میں آج ہی اس سے ملتا ہوں اور اس مسئلے کا سمسیاں نکالتے ہیں سرپنج اسی ہی روز شہر سے ایک شخص کو بلاتا ہے جو کی چڑیلے نکالنے کا ماہر مانا جاتا ہے آپ فکر مت کریں سرپنجی یہ تو میرے بائے ہاتھ کا کام ہے جتنی بھی خطرناک چڑیل کیوں نہ ہو مجھ سے نہیں بچ سکتی بس صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ مجھے اس کا چھکانے کا بتانا ہوگا جہاں سے آپ آوازیں سنتے ہیں ٹھیک ہے اس دن اسی روز ہی رات کو وہ شخص نہیں چلا جاتا ہے جہاں پر چڑیل کا چھکانہ ہوتا ہے اور سامنے سے چڑیل بیٹری ہوتی ہے اے او انسان تیرا یہاں کیا کام میرے چھکانے پر تو کیوں آپ پہنچا بڑی خلق جگہ پر آیا ہے تو اب یہاں سے واپس بچ کے نہیں جائے گا تو اریو چڑیل چپ چاپ اس گھاؤں سے چلی جا اور ان کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کئی گھاؤں کو اور کئی گھروں کو میں تیرے جیسی بری چڑیلوں سے آزاد کروایا ہے ہا 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 تُو نے آزاد دلائی ہو کی لوگوں کو میرے جیسی چڑیلوں سے مگر مجھ سے نہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا چڑیل نے اس کے ساتھ کیا کیا خوف مزید بڑھ جاتا ہے آخر سرپنچ ایک بڑے بابا کے پاس جاتے ہیں سرپنچ بڑے بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور گرو بابا کو ساری بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے گھاؤں میں ایک چڑیل نے بسیرہ کر رکھا ہے اور وہ خوف و حراس پیدا کر رہی ہے سرپنچ کی بات سننے کے بعد بابا کہتے ہیں کام تو مشکل ہے لیکن مجھے اس کے ٹھکانے کا بتاؤ اب وہ نہیں بچے گی بس گرو بابا اس تک پہنچ جاتا ہے اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس گھاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤ تھوڑی دیر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد گرو بابا چڑیل پر قابل پا لیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح سے گھاؤں میں پھر سے خوشحالی آ جاتی ہے پپو اور راجو بھی خوش ہو جاتے ہیں اور پورا گھاؤں ہنسنے بسنے لگتا ہے جس طرح سے ہمیشہ سے وہ مل چل کر خوش اور آباد رہتے تھے اسی طرح سے ہی رہنے لگتے ہیں بائی بائی بے